بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو اسلام علیکم میں ہوں خان اور آپ دیکھیں ہماری یوٹیوب چینل خان فود سکرٹ امید ہے تمام دوست خیر و آفیت سے ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اللہ پاک سے دعا اللہ پاک میں تمام دوستوں کو اسی طرح شاد و بادک کے آمین سمم آمین آج کبلا کرتے ہیں سٹارٹ آج ہے دن بودھ کا اور ٹائم ہو رہا ہے صبح نو بیچے کا تو آج کی روٹین آپ سے شیئر کرتے ہیں ابھی تیار ہو چکے ہیں اور ریسٹرینٹ کی طرف روانہ ہونا ہے آج میں آپ سے شیئر کروں گا کہ چائنہ میں ورک ویزے کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور خاص کر ریسٹرینٹ پہ جو ویزے لگتے ہیں تو ان کے لیے ریکوائرمنٹس کیا کیا ہیں تو آئیں آج کے سفر کے کرتے ہیں آغاز چائنہ میں انسانوں کے روڈ کراس کرنے کے لیے بھی شاہر لگائے گئے ہیں ابھی ہمارا شاہر ریڈ ہے اور گرین ہوگا تو ہمارے ساتھ جا رہا ہے چائنہ میں انسانوں کے روڈ کراس کرنے کے لیے بھی شاہر لگائے گئے ابھی ہمارا شاہر ریڈ ہے اور گرین ہوگا تو ہم روڈ کراس کریں گے اور الحمدللہ گرین ہو چکا روڈ کراس کر لیا الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم اپنی بیلڈنگ کے قریب پہنچ آئے ہیں اور آج ہمارا ٹمپریچر جو ہے چائنہ کے اندر وہ چھنگ کا ٹمپریچر 36 ہو رہا ہے اور اس مینز کے دن کو بارہ ایک بجے یہ ٹپریچر پہنچے گا 39 سے 41 تک جائے گا تو آج گرمی تھوڑی سے زیادہ ہے بس اللہ پاک اپنا فضل کریں یہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ خیروفیت سے گزر جائے تو چائنہ کے اندر تمام کی تمام لڑکیاں وہ سائیکل چلا رہی ہوتی ہیں اور سائیکل چلا رہے کے دو فائدے ایک فائدہ کہ آپ فٹ رہتے ہیں اور دوسرا فائدہ کہ آپ کی سیونگ بھی ہوتی رہتی ہے اور یہ بھی سٹائل کا سائیکل آپ نے دیکھا تو الحمدللہ ہم اپنی بیلڈنگ کے قریب پہنچ چکے ہیں یہ سارے سارے پائک کرے ہیں سائیکل کرے ہیں اور آپ کو اپنی مجزی سے سکین کریں اور اپنی منزل مقصود پہ پہنچیں وہاں جاکے آٹومیٹکلی آپ کے آن لائن اکاؤنٹ سے پیسے کر جائیں گے اللہ کے فضل سے ہم اپنی انٹری پہ جو سٹاف کی انٹری پوائنٹ ہے وہاں پہ پہنچنے والے ہیں اور جیسے ہی ہم انٹری پوائنٹ پہ پہنچیں گے وہاں پہ ہم نے گرین کوٹ شو کرنا ہے اور پھر انٹر ہونا ہے سیونٹی ٹو ہار گرین کوٹ شو کر کے ہم بیلڈنگ کے اندر انٹر ہو سکتے ہیں اور یہ گرین کوٹ شو کر دیا سے ہے اور اب بیلڈنگ کے اندر جا رہے ہیں اور ابھی صبح کا ٹائم ہے نو بچ کے دس منٹ کا اور پلازا سارا کا سارا کلوز ہے دس بجے اس کی اپننگ ٹائم میں ہیں سٹاف صبح پہنچ رہا ہوتا ہے اور آلما سارا کا سارا پلازا کلوز ہے تمام کی تمام سٹاف اپنے اپنے ریسٹرینٹ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر پہنچ رہے ہیں ہمارا ریسٹرینٹ ہے ملتان ریسٹرینٹ فوڈ گائیڈ کے اندر اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و افیت سے اپنی منزل مقصود اپنے ریسٹرینٹ پہ پہنچ چکے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل سے بیک فاسٹ ٹائم ایک وائٹ ہانڈی چکن تکا چکن تندوری اور پراتھا چائے اور پانی الحمدللہ الحمدللہ ڈائی بج چکے ہیں اور یہاں پہ ہم لیتے ہیں ڈیڈی انڈکی نماز بریک جس میں ہم زہر کی اور اثر کی نماز پر کے واپس ہوں گے اللہ کے فضل سے پلائے سے باہر آ چکے ہیں گرمی بہت زیادہ تیز ہے بس اللہ پاک اپنا فضل کریں گر جا رہے ہیں نماز پر کے واپس ہوں گے الحمدللہ اللہ پاک نے نصیب کی زہر کی اور اثر کی نماز پرنے کے بعد واپس ہوں گے اور دوبارہ اپنے منزل مقصود اپنے ریسٹرینٹ کی طرف ایوننگ ویویو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کچھ سائیڈ ہے جہاں پہ سائیہ وغیرہ جس وجہ سے اس سائے پہ اگر چلیں تو آپ لٹل بٹ گوڈ فیل کرتے ہیں ادر وائز بہت زیادہ گرمی ہے جیسے ہی ہم پلازے کے نیچے پہنچتے ہیں تو یہاں پہ ایک آن لائن ڈیلیوری شاپ ہے جہاں پہ ساری کی ساری آن لائن ڈیلیوریز آتی ہیں ریسیو کرنی پڑتی ہیں اور ریسیو کرنے کے بعد پلازے کے اندر انٹر رہ رہے ہیں اور الحمدللہ ساڑھے چار بجے کا ٹائم ہے اور بچے اپنے پلائنگ ایڈیا کے اندر کھیل رہے ہیں چینیز بہت سارے ویٹ کر رہے ہیں سائٹ پہ اور بچے اندر کھیل رہے ہیں انجوائی کر رہے ہیں تو وان ٹو ٹری فور فائف سیکس سیون اور الحمدللہ ریسیو کرنے پہنچائے ابھی دوسری سائٹس آیا ہوں میں نے کہا آپ ستھو اسا گرین لینڈ شاپنگ سنٹر کا ادھر ویو شیئر کر دو ماشاءاللہ اللہ کی نعمتیں بھرکتیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور فش ساپ میں لیفٹ بھی چل رہے ہیں بیگ سائٹ پہ اور انہوں نے ماؤنٹن لک دیا ہوا ہے پہار بنائے ہوئے ہیں مسدوئی طور پہ اور یہاں پہ بھی فشز آپ دیکھیں اور یہاں پہ بھی فشز لائن بنایا ہوا ہے ان بچوں کے لئے ہیں اور یہ بچوں کے کھیلنے کی جگہ یہ آجاتی ہے ٹرنل بنائی ہے بھی انہوں نے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرنل ٹرنل اس کے ساتھ ساتھ یہ دوسری سائٹ سے آپ ریو دیکھ لیں ٹرنلین شاپنگ سنٹر کا اور یہ نیچے کنونشن ہال جہاں پہ فنکشن بغیر ہوتے ہیں اور یہ سامنے ہمارا ریسٹرینٹ یہ والا ہمارا ریسٹرینٹ یہ بڑی سکرین لگائی ہوئی ہے اس پر ڈسپلی ہوتا ہے مختلف فیڈیوٹیز بن چل رہی ہوتی ہے الحمدللہ انہوں نے آرٹیفیشل بیوٹی بنائی ہوئی ہے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ تمام کی تمام چیزیں نیچرل ہیں اور بہت پیاری لگ رہی ہیں اوریجنل میں اور آپ بھی ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں بہت پیاری ویو اور جس وقت ہم ٹرنل سائٹ سے آتے ہیں تو یہ ہماری ریسٹرینٹ کا سائٹ پوز آپ کو شہ ہوتا ہے سائٹ پوز آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اللہ کے فضل سے یہ سٹنگ ایریہ ہے جہاں پہ کسٹمر ویٹ کر سکتے ہیں اگر رشویرہ زیادہ ہو تو اور ساتھ میں یہ آگیا اللہ کے فضل سے ہمارا فرنٹ ویو اور اللہ پاک نے نصیب کیا یہ ہم لنچ کر رہے ہیں جی ساڑھے چار پونے پانچ بجے لنچ ٹائم بریانی رائتہ چکن لیک اور سیلڈ سیمپل مینیو فاسٹ آف اور لنچ کرنے کے بعد آپ سے جو میں نے پرومس کیا تھا کچھ انفارمیشن شیئر کرنی ہے تو آئیں شیئر کریں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بس اگین دماغ دوستوں اسلام علیکم اور ہم اپنی ریسٹرینٹ بے پہنچ آئے ہیں میں نے کہا آپ کے ساتھ جو کمیٹمنٹ کی تھی وہ پوری کر دوں اور آپ کو منی جسٹ انفارمیشن دینی ہے کہ کون کون سے ڈاکومنٹ چاہیے ہوتے ہیں چائنہ کے لیے ویزا اپلائی کرنے کے تو سب سے پہلے کچھ آپ کو چائنہ کی پولیسی کی حوالے سے بتا رہا چلوں کہ چائنہ کی پولیسی فارنس کے لیے بہت زیادہ سٹرک ہے کیوں سٹرک ہے تو وہ چاہتے ہیں ہمارے اپنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو زیادہ سے زیادہ اپورجنٹی ملیں باہر کے لوگ بہت کم آئے ہیں تو اس لیے چائنہ میں انہوں نے چائنہ کی جو گورنمنٹ ہے ان کی جو پولیسی ہے اس میں ویزا اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلی جو کنڈیشن ہوتی ہے ٹائمز این کنڈیشن میں آتا ہے وہ ہے آپ کی مینیمم ایڈیوکیشن گریجویٹ ہونی چاہیے یعنی کہ آپ بی اے یا بی اے سہوں تو آپ چائنہ کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں یہ نمبر ون کنڈیشن آ جاتی ہے اور اگر آپ ریسٹرین فیلڈ کے اندر اپلائی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ شیف ہیں آپ ویٹر ہیں آپ برطن دونے والے ہیں کوئی بھی آپ کا لیول ہے کوئی ایشو نہیں ہے لیکن آپ کی ریقوائرمنٹ نمبر ون آپ نے فلفل کرنی ہے آپ کے پاس گریجویشن ہوگی تو آپ کا ویزا یا آپ کے ڈاکومنٹس یہاں پہ تیار ہوں گے ادھر وائز آپ ویزا اپلائی نہیں کر سکتے تو سب سے پہلی ریقوائرمنٹ آپ کے پاس گریجویشن ہونی چاہیے سیکنڈ ریقوائرمنٹ اگر آپ پہ شیف چینہ کے اندر ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ڈیپلومہ ہونا چاہیے ون ایئر شیف ڈیپلومہ تو پاکستان میں levar چانہے چاہیے دو سال کا ایکسپریئنس چاہیے اور یہ تین ریکوارمنٹس ہو گئیں چوتھی ریکوارمنٹ آپ کا پولیس کلیرین سیٹیفکیٹ ہونے چاہیے پولیس کا ریکارڈ سارا کلیر ہونے چاہیے پانچوی ریکوارمنٹس جو ہیں وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے پاسپورٹ چھتے ریکوارمنٹ آپ کو وائد برگراؤن کی پکچرز آپ کو پاسپورٹ سائز چاہیے یہ ساری ریکوارمنٹس آپ اپنی متعلقہ کمپنی کو بیجنگے جہاں پہ ویزا اپلائی کر دیں تو وہ آپ کے سارے دیکومنٹس تیار کر کے انمیوٹیشن لیٹر اور کانٹیکٹ وغیرہ سائن کر کے یہ سارے ریکوارمنٹس آپ کو تیار کرنے کے بعد کمپنی آپ کی ریکوارمنٹس کو کمپلیٹ جانچ کرے گی پرطال کرے گی اس کے بعد آپ کو انمیوٹیشن لیٹر ریشو کریں گی جس بھی آپ اپ چائنا کے اندر چائنا کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر چائنا مبیسی کے اندر ویزا اپلائی کرنا ہوتا ہے تو انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز کے اندر ہم آپ سے یہ شیئر کریں گے کہ یہاں پہ آپ کتنی سیلری حاصل کر سکتے ہیں کتنی سیلری پہ آپ آ سکتے ہیں اور دون کون سی کمپنیاں ویزے پروائید کرتی ہیں اور کتنا خرچ ہوتا ہے یہ آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ ضرور شیئر کریں گے تو اپنا رکھئے کا خیال ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ الحمدللہ تمام دوستوں کو بانس اگین اسلام علیکم ابھی ٹائم ہو رہا ہے رات کے نو بچ کے بیس منٹ ہماری چھوٹی کا ٹائم ہو چکا اور اچھا گزہ دن بزنس بھی اچھا تھا آن لائن بھی آرڈر وغیرہ آئے وائی مائے وغیرہ آن لائن آرڈر تو امید ہے آج کا بلاغ تمام دوستوں کو پسند آئے ہوگا آپ سب سے گزارش کے مائے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ پاک سے دعا کہ اللہ پاک میں تمام دوستوں کو دنیا کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے آمین اپنا حیال رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ